موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں این ایوز میں ہوتی ہام آزم خبر نگر کے آغاز پر رخ کریں گے ایک اوٹ رادا کشن کا جہاں اول پاکستان پرائیوٹ سکول اسوسییشن کی پریس کانفرنس منقل کی گئی جس میں چودری خالد حسین نے خصوصی شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں غلام مصطفی جی بلکل پرائیوٹ سکول کے پرنسپل حضرات نے ڈپٹی ڈیو اور سسٹنٹ ایجوکیشن افیسر سے بار بار ملاقات کی اور مطالبہ کیا کہ نئی نسل کے لیے سکول سے زیادہ اہم کیاڈمی کلچر قرار دینے سے آغاہی شعور رویہ اخلاق اور کردار کی تربیت کا عمل یکسر رک جانے سے پیدا ہونے والے خوف نق انتائز اور اثرات کے پیش نظر حکومت نے جن سرکاری ٹیچر کو اکیڈمی میں پڑھانے اور بنانے پر پروندی لگائی تھی خلاف قنون سرکاری ٹیچر کی سینکڑو طلبہ کی تداد پر بنی اکیڈمی کرونا فری تو زون تو ہے مگر بے روزگاری پرائیویٹ ٹیچر کے چند طلبہ پر بنی ٹیویشن سینٹر کے لیے مقامی تلیمی انتظامیاں ہی کرونا بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے والدن اور ایک بے چینی اور ذہنی دباؤ پیدا ہو رہا ہے اور پرائیویٹ سکول پرنسپل کو سکول کھولنے پر مجبور کر رہے ہیں جبکہ ہم اہلہ حکام سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر سرکاری حکامات اور قنون کے طلاق یقصر طور پر کیا جائے خبر شامل کریں گے ساہی وال سے جہاں تحصیل چیچہ وطنی کمالیا روڈ پر بس اور موٹر سائیکل میں تصادم موٹر سائیکل سوار موقع پر جہاں بھاک ہو گیا ریپورٹ کر رہے ہیں مہر شوکت جوتا جی بلکل ساہی وال تحصیل چیچہ وطنی کمالیا روڈ پر بس کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی جہاں بھاک ذرائع کے مطابق جہاں بھاک ہونے والا نوجوان رنجر میں ملازمت کرتا تھا نوجوان کا نام مبین شاہ بتایا جا رہا ہے جو کہ جھنگ سے مزفرگا ڈیوٹی پر جا رہا تھا کہ راستے میں حادثہ پیش آنے پر موقع پر ہی جہاں بھاک ہو گیا چیچہ وطنی سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے جہاں نواہی گاؤں 112 سیون آر میں چند روز قبل ایک برہنہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جس پر ایف آئی آر تو درج ہو گئی لیکن کوئی کاروائی نہ ہو سکی ریپورٹ کر رہے ہیں مہر شوکت چیچہ وطنی کے نواہی گاؤں 112 سیون آر کے قریب سے چند روز قبل امین نامی شخص کو اگواہ کے بعد اس پر تشہدت کیا گیا اور اس کو برہنہ کر کے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد تھانا صدر پولیس چیچہ وطنی نے سات نمزد ملزمان اور تین ناملوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تین کو گرفت دار کر لیا مقدمہ کے مدعی محمد امین نے میڈیا سے گفت کو کرتے ہوئے کہا تھانا صدر پولیس نے تین ملزمان میں سے ایک ملزم سے مبینہ طور پر بھاری وشوت لے کر چھوڑ دیا ہے اور باقی ملزمان کو پولیس گرفت دار ہی نہیں کر رہی امین کا مزید کہنا ہے کہ میں ایک گریب آدمی ہوں اور ملزمان جو ہیں وہ باعثر ہیں اور اب وہ مجھے اور میرے ساتھ دینے والوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں لگا رہے ہیں ملزمان نے ہمیں جھوٹے مقدمات میں پنسانے کی بھی دھمکیاں دی ہیں ہماری وزیرالہ پنجاب اور وزیرعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے رکھ کریں گے کوٹلی ستیاں کا جہاں تحریک لبائک پاکستان کا علامہ ناصر رزوی کی زیر سدار اجلاس منقد ہوا رپورٹ کر رہے ہیں نوید ستی تحریک لبائک پاکستان تحصیل کوٹلی ستیاں کا علامہ ناصر رزوی کی زیر سدارت ایک اجلاس منقد ہوا سابق امیدوار قومی اسمبلی حلقہ انہیں 57 جعوید اختر اباسی نے اجلاس میں خصوصی شرکت کی اجلاس میں تحصیل برس کسیر تعداد میں ذمہ داران و عدداران سمید علمہ مفتی زکاہ اللہ سعیدی علمہ کاری عزیز الحق نقشبندی نے بھی شرکت کی اجلاس میں بلیاتی اندھابات کی تیاریوں تحریک کے مرکزی دفتر کے قیام سمید دیگر اہم تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ تحصیل کی نئی باڈی کا بھی اعلان کیا گیا اس مقبر شرکا نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور ملک پاکستان میں نفاظ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مساجد اور شائر اسلام کی توہین ناقابل برداش عمل ہے مسجد وزیر خان میں چند دن قبل ہونے والے واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہیں ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر برائے خواتین ویہاڑی کے دفتر کے گیٹ پر اوارہ کتوں کا راج دفتر میں مسائل کی حل کے لیے آنے والے سائلین اوارہ کتوں کے خوف سے واپس لوٹنے مر مجبور سائلین کا ڈپٹی کمیشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد حسین نقشبندی ویہاڑی تبدیلی کے دور میں بھی محکمہ ایڈوکیشن کے شاہی افسران ایسی کے مزے لوٹنے میں مصروف سکولوں میں جنوروں کے گھوچ جانے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد ڈپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن برائے خواتین ویہاڑی کے دفتر کے گیٹ پر آوارہ کتوں نے ڈیرے ڈال لیے ڈپٹی ایڈوکیشن سمیت تمام عملہ آوارہ کتوں سے لا علم شہریوں کا سکول میں جنور گھوچ جانے اور ڈپٹی ایڈوکیشن آفیس کے گیٹ پر آوارہ کتوں کے بڑھتے ہوئے واقعات پر ڈپٹی کمیشنر ویہاڑی سے فوری نوٹس کی اپیل کیمرامین شہباز علی کے ساتھ خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیرو میں پانچ لاوارس گمشدہ بچوں کے لوائکین کی تلاش جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اشیق یاسین کی اس ریپورٹ میں چائل پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیرو میں مقیم پانچ لاوارس گمشدہ بچوں کے لوائکین کی تلاش جاری بچوں کو مقلی مقامات سے لاوارس گمشدہ پا کر حفاظتی تحویر میں لیا گیا ان بچوں میں یارہ سالہ عبید والد آصف اپنے گھر خانے وال بتاتا ہے سولہ سالہ گونگا بہرہ لڑکا فرزی نام ٹی ٹی بتاتا ہے یارہ سالہ شاید والد شویب بچے کا ذہنی توازن درست نہیں تیرہ سالہ احمد بولا بچے کا ذہنی توازن درست نہیں نو سالہ اقبال والد موسیٰ اپنے گھر کا ڈریف نہیں جانتا شامل ہے کوئی بھی شخص ان بچوں کو کوئی بھی جانتا ہو تو وہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو ملتان سے رابطہ کریں یا چائلڈ ہیلپ لین ون ون ٹو ون پر کال کریں خبر نگر سے فی الوقت نہ ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این ان ایسٹی ڈان ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبو لین ہے اسی کے ساتھ تہام آزم کو دیجئے اجازت اللہ نکے بان موسیقی